موت کا جو ایک پہلو ہے خوف کی بات کو بسمی صاحب آگے بڑھا رہا ہوں حضرت اماز بن جبل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بچپن سے وقت گزارا آپ کا انتقال بھی جوانی کے اندر ہوا جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا تو حضرت اماز بن جبل جو تھے وہ رو رہے تھے تو صاحب نے پوچھا کہ آپ نے تو رسول کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے حضرت آپ کیوں موت سے ڈر رہے ہیں کہا موت سے کہاں ڈر رہا ہوں جنت سے ڈر رہا ہوں جب پیاؤس اور بھوگ میں اللہ کے لیے روزے رکھتا تھا یہ نعمت مجھے جنت میں کہاں نصیب ہوگی یہ نعمت مجھے جنت میں کہاں نصیب ہوگی پھر دوسری بات کہی کہ وہ جو خلوت کے لمحے تھے جس میں میں خالص اللہ کی محبت میں رویا کرتا تھا وہ لمحے مجھے جنت میں کہاں نصیب ہوں گے اور پھر تیسری بات کیا خوبصورت کہی کہا یہاں میں محمد کی مجلس میں ہمیشہ دیر سے پہنچتا تھا کیونکہ کام میں مصروف ہوتا تھا پھر میں لوگوں پہ سے پھیلانگتا ہوا آگے بڑھتا تھا اور آگے کی مجلس میں جا کے بیٹھتا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تعلیم حاصل کرتا تھا یہ مجلسیں جو ہیں یہ مجھے رولا رہی ہیں مجھے موت کا غم نہیں مجھے جنت میں جانے کا دکھ ہے حضرت یہ جو قبر کا مقام ہے اس پہ آجائیے اس کے کیا معاملات ہیں کیا چیزیں تیہ کرنی ہیں ہم نے قبر میں اور پھر قبر کے بعد کی گفتگو اس کے بعد کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یہاں پر بہت خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے نبی کریم علیہ السلام نے بخاری شریف میں واقعہ یہ فرمایا کہ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ مرد الموت میں گریفتار ہوتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے جیسے ہی اسے موت آتی ہے تو ایک سفید پوش خوبصورت جوان اس کے سرانے آکے کھڑا ہو جاتا ہے اب وہ سفید پوش جوان کو دیکھ رہا ہے اب وہ سفید پوش جوان اس کے غسل میں بھی شمیل ہے اس کے کفنانے بھی شمیل ہیں یہ مر چکا ہے قبر میں ابھی نہیں گیا وہ پیریڈ اپنا سارا پروسیجر دیکھ رہا ہے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے رونے والے رو رہے ہیں بہرحال جو بھی ہوتے ہیں لوگ غسال کو بلاتے ہیں غسل دیا جاتا ہے کفن پہنایا جاتا ہے کاندوں پہ اٹھایا جاتا ہے جنادہ پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد قبرستان کا سفر شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اسے اسی قبر میں اتار دیا جاتا ہے وہ سفید پوش جوان اس پورے بیریڈ میں ساتھ ساتھ ہیں ساتھ رہتا ہے یہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے قبر میں اتار دے تو وہ بھی اس قبر میں داخل ہو جاتے ہیں اچھا آپس میں رابطہ اور گفت کو نہیں ہے کونٹیکٹ کوئی کنیکشن کوئی کمیونکیشن کوئی نہیں ہو رہا کمیونکیشن کوئی نہیں ہے یہ نبی پاکلی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں جب وہ قبر میں اتر جاتے ہیں تو قبر بند کر دی جاتی ہے دعا کرنے والے روانہ ہو رہے ہیں منکر نکیر دوارے پھارتے ہوئے آ رہے ہیں اس کو نوجوان کو سفید پوش کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ تو کون ہے تو اس قبر کے اندر اس قبر والے کے ساتھ مییت کے ساتھ تو کیا کر رہے ہیں تو وہ یہ کون پوچھ رہے ہیں منکر نکیر قبر کے سوال کرنے والے ہیں کہ تو کون وہ کہتے ہیں میں اس شخص کا وہ پڑھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت ہوں ہائے ہائے سبحان اللہ وہ پڑھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت ہوں جو کبھی یہ پست آواز میں کیا کرتا تھا کبھی بلند آواز میں کیا کرتا تھا اور خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اس کو بخشوانا ہاں 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 اللہ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید جو ہے وہ بندے کو بخشوائے گا اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کی تلاوت یعنی قرآن مجید کی سفارش کو سب سے زیادہ قبول فرمانے تو یہ جو پیریڈ ہے ہم کہتے ہیں ہم نے مرنا ہے قربان جائیے ہمارے پڑھائی ہونی ہے ہمارے غسل کرانا ہے مہد مار کے بھی نئی مردہ جہ تیری نظر ہووے کسی نے کیا خوب بات کہی ہے یہ بارال پروسیجر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہو کر رہے گا تو جب ہم قبر میں جائیں گے جو بلال بھائی ہم نے سنا ہے کہ بھی کہتے ہیں قرآن تو بخشوائے گا انشاءاللہ بلکہ سرکار نے فرمایا تو جو قبر کے اندر سرکار کا دیدار ہوگا وہ بھی آرہے نا اس قبر بھی آرہے نا اس پر یہ ہے کہ بندے سے سوالات ہوں گے مَا رَبُّ کَا تیرا رَب مَا دِينُ کَا تیرا دین کیا ہے مَا کُنتُ تَغُولُ حَذَرْ رَجُل بتا تیرا یہ شخصیت کے بارے میں کیا ہے سونی صورت دکھائی جائے گی اگر تو وہ ایماندار ہوگا تو وہ پہچان جائے گا انشاءاللہ کہے گا ربی اللہ دینی الاسلام ہوا محمد و رسول اللہ سرکار کو دیکھ کر عاشق کیا کہے گا ایک شیئر سن لیجیے کہتے ہیں کہ قبر میں جب آئیں سرکار قبر میں جب آئیں سرکار تو میں قدموں پر گروں سرکار کے قدموں پر گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب میں پائے ناز سے ارے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں تو وہ سوالات کے جوابات دے گا کامیاب ہو جائے گا جنت کی پہنی کھل دی جائے گی اب وہ مطمئن یہ سارے حالات جو ہم قبر بناتے ہیں جب تو ہم کہتے ہیں اکثر کہتے ہیں کہ قبر اتنی گہری ہو کہ اس میں شخص جو ہے وہ اٹھ کے بیٹھ سکے جب یہ حساب ہو رہا ہوتا ہے تو واقعی حافظ جی اٹھ کے بیٹھتا ہے شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل اس کے کہ لال بھائی یہ بات کروں ایک جو پیریڈ ہے جو اللہ رب العزت عرضی طور پر انسان کو بھلا دے گا قبر میں جانے سے اور موت کے لمحات میں وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اوپر اللہ تعالی موت آسان کرنا چاہے ایسے اس کی روح نکلے گی جیسے مشکیزے سے پانی نکل گیا جیسے مشکیزے سے پانی نکل گیا رام سے نکل گیا اور جس کے پر شدت کرنا چاہے گا وہ ایسے ہے جیسے ایک کپڑا خاردار تاروں کے اوپر اور اس کو پیٹھا جا رہا ہے اب جو یہ پیریڈ ہے نا یہاں پہ بھی پردے جب اٹھتے ہیں تو رحمت کے اور برائی کے فرشتے انسان کو اس ٹیم بھی نظر آئیتے ہیں استقبال کرنے والے جب برے فرشتے ہوتی ہیں تو روح جسم میں رہنے کی کوشش کرتی ہے اس لیے اس کو نکال آجاتا ہے وَلَوْ تَرَائِزِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ قرآن کی آئیتا ہے اور تم دیکھو کہ جب یہ ظالم لوگ غمرات یعنی سکرات الموت میں ہوتے ہیں تو کیسے فرشتے مار مار کے ان کو بار نکال رہیتے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے اب ہوتا کیا ہے آگے کچھ لمحے کے لیے جو نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت ان کو آلہ علیین میں لے جاتے ہیں اور رستے میں جو فرشتے ان کو دیکھتے ہیں سونگتے ہیں ہشبو آریاں پوچھتے ہیں کیا تھے کیسے تھے اسلام ہو اس کے اوپر ساری زندگی اللہ کے لیے محنت کرتا رہا وغیرہ وہ بشارتوں کا سلطہ چلتا رہتا ہے اللہ بھی بشارت دیتا ہے اِرْجِعِ الٰہ ربِّ کی راضیتا مرضیتا فَدْخُلِ فِي عَبَادِ وَدْخُلِ جَنْجَتِ یہ قبر سے پہلے کی بشارتیں ہیں اب آلہ علیین کے دفاتر میں رکھا جاتا ہے یا جو برا آدمی ہے اسے سجین میں رکھ دیا جاتا ہے ان لمحات میں گار والے یہ جو ساری تیاری کارے ہوتے ہیں اور یہ جو مولانا نے واقعہ سنایا ہے اب جب وہ قبر میں آتا ہے جب تک جسم میں روح تھی تو انسان زندہ ہو گیا جب قبر میں جائے گا تو روح کو جب جسم میں واپس لٹایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے دوبارہ زندگی پیدا ہو جائے گی زندگی کی تحریک پیدا ہو جائے گی لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کو کیا کیا بھی ورائی برزخ یہ ایک ایسی زندگی ہے جو دنیا اور آہرت کے درمیان پردہ کی گئی ہے یہ جو لفظ پردہ ہے اسی وجہ سے شاید اس کی اوپر بہت زیادہ تفسیر بھی ممکن نہیں کرنی بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے وقفے پہ آجوں پھر بات کرتے ہیں وقفے ہو جاتے چھوٹے سے لیکن واپس آکے اس موضوع کو میں یہاں سے بھی شروع کروں گا کہ آپ نے جو بات فرمائی وہ بڑی خوبصورت تھی اللہ کے رسول اور اماع عائشہ اس بات کی راوی ہیں وہ کہتی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دفعہ بحث کی یہ سبھی بڑی لمبی سات صفوں پہ حدیث ہے کہا کہ اللہ میرا وہ جو شخص ہوگا اس نے پہلی دفعہ کفن پہنا ہوگا پہلی دفعہ اندھیرہ رات کا دیکھا ہوگا اس مٹی سے وہ ناشنا ہوگا جب میرا چہرہ اس کے سامنے تو کرے گا تو مجھے اپنے اس بندے پہ بھروسہ ہے کہ وہ مجھے ضرور پہچان لے گا واپس آئیے اور رحمت اللہ علمی کی بات کو جاری کرتے ہیں موسیقی